مزفر آباد مزیر آزم شہباز شریف آزاد کشمیر کی صورت احل پر شدید تشویر سوچل میڈیا پیخام میں کا حمزاق راتھ اور پورگرام احتجاز جمبوریت کا حسن ہے بردار کیا قانون ہاتھ میں لے ناصر کاریم لاکھ کو نقصان پہنچانا بردارس نہیں کیا جائے گا ایسے میں کچھ اناثر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں آزاد جمع کشمیر کے رزیر آزم سے باق کی لیگی او دیداروں کے ایکشن کمیٹی سے بات کرنے کی ہیدار سرد مملکہ تاسفلی زرداری نے آزاد کشمیر حکومت کو مظاہرین پر تشدد سے روح دیا آزاد کشمیر میں کشیدہ صورتحال حکومت آزاد کشمیر اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مزاکرات وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انبار الحق وزیر داخلہ چیف سیکریٹری کی ویڈیو لنک کے ذریعے مزاکرات میں شرکت اجلاس میں ریاست میں جاری بہران پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں کشمیر بہران سے متعلق تجاویز سیار کر لی جو صدر مملکت کو پیش کی جائیں گی اجلاس میں وزیر آزم آزاد کشمیر کے سپے کا مطالبہ نہیں کیا گیا صدر مملکت کی ہدایت پر بزارت داخلہ نے آزاد کشمیر سے رینجرز واپس بلالی آزاد کشمیر جوئنٹ ایکشن کمیٹی کا پور تشدد واقعات سے لا تعلقی کا احساس کہا تحریک پورم ہے اور رہی گی سوشل میڈیا پر ریاست پاکستان کے خلاف راپکنڈا کسی طور قبول نہیں بھارت کمیڈیا مقبوطہ کشمیر میں مظالم کو دبانے کیلئے بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے پاکستان کا سیاستدان ایک دوسری سے ہاتھ ملانے کیلئے تیار نہیں ہوں گے پارلمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کیا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں صدر زرداری نے ایک مفامت کا پیغام بیجا ایک یک جیتی کا پیغام بیجا مگر افسوس کے ساتھ انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو اس پیش رفک کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا بات نہیں کریں گے تو پارلمان سے مسائل کا حل کیسے نکلے گا گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے پانکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا بلاول کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا صدر زرداری نے بطور وفاق کی علامت مفامتی یک جہتی کا پیغام بھیجا پیغام کے جواب میں گالم گلوچ اور شرابہ کیا ظلفکار بھٹو ریفرنس پر کہا عدالت نے فیصلہ دیا بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی پرائل شفاف نہیں تھا عدالت نے خود تسلیم کیا کہ ان سے اس قسم کی غلطی ہوئی نظام درست کرنے کے لیے جو کام کرنا ہوگا ہم تیار ہیں میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں اتفاق سے ناکام ہوا لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں تو باتچیت ہی حل ہے مسائل کا باتچیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی اسی سے سوال کیجئے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو اس کی بات بھی سنی جائے سب کے درمیان پلکہ کردار ادا کر رہا ہوں باتچیت میں ناکام یہ ہوئی تو مان لوں گا ججز کو دھمکیاں والا معاملہ عدالت میں ہے ادارے بند گلی میں جا چکے ساوک صدر آرے پلوی کی گفتگو کا اگر اس پارلمنٹ کے پاس مینڈیٹ بہت تھوڑا ہے یہ فارم سنتالیس والی حکومت مزید نہیں چلے گی بانی پی ٹی آئی سے ملا وہ صحت من اور بہت اچھے موڈ میں تھے گرینڈ ڈائلوگ کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سوا کوئی آپشن نہیں نواز شریف بھی اس کے لیے تیار ہیں مزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناللہ نے بڑا انکشاف کر دیا نیجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی حقیقت ہیں تو نواز شریف اور آصف زرداری بھی حقیقت ہیں گرینڈ ڈائلوگ جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا ڈائلوگ میں اگلے محلے میں اداروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کی سیاسی منظر کشیب بھی شروع کر دی ریپورٹ میں کہا پی ٹی آئی اور اس کے اہمیوں نے بہت زیادہ لیے حکومت نونلی کا و پی پی نے بنائی انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی برقرار ہے موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحل اور مہنگائی صلاحات کو متاثر کر سکتی ہیں بیرونی فانانسنگ میں تاخل کی صورت میں بینکوں پر حکومت کو کرز دینے کے لیے دباؤ مزید بڑھے گا مزید معصیب طریقہ حرچہ ظاہر کر دیا آئی ایم ایف نے پھر ڈو مور کہہ دیا بجلی گیس مہنگی کی جائے سنتو کے لیے سبزڑی ختم کی جائے ٹیوب ویلز کے لیے ریائیتی بجلی ختم کی جائے آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس میں چھوٹ ختم کرنے کی بھی تجویز درامت کنندگان پر بھی نئے ٹیکس لگانے کا فیصلہ پیو ایس کی بات ہوئی ملتا رہا ہوں واشنگکن ڈی سی میں اور یہاں پچھلی ہفتے بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے سو دیس فکس انکم پورٹفولیو انویسمنٹ آلسو کمنگ بیک انٹو پاکستان اور یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو ٹیکس و جی ڈی پی میں ہمیں دو چیزیں کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاوز اور رولز اور ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے پیو ایس کی بات ہوئی وہ آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت صرف نوہزار چار سو پیو ایس ایمپلیمنٹڈ ہے موشی سے کام چاہتے ہیں تو پرابرٹائزیشن کی طرح جانا ہوگا وفاقی سے خزانہ محمد اورن صرف اللہر میں خطاب کہا کہ تمام کاروبار کو ٹیکس نیٹ پر لائے جائے گا پیچھے نہیں ہٹیں گے گندم کے کسانوں کا پرسان حال کون ہوگا پنجاب میں غریب کسان گندم بیچنے کیلئے پریشان باردانہ بھی دستیاب نہیں لاکھوں ٹن گندم ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا آئندہ سال کاشتکار گندم اگانے سے قبل سوچے گا امیر زماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کی پریس کانفرنس کہا کاشتکاروں اور کسانوں کو بڑا نقصان پہنچائے گیا ہے فارم سنتالیس کی پی پی نون لیگ اور ایمکیم کی حکومتوں کو عوام پر جبری طور پر مسلط کیا گیا سیاسی لوگ ہیں ہم کبھی بھی نہیں اور جمہوری لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے گورنر راج لگے اور وہ اس کیلئے کام نہ کرے لیکن جو ہے جو طریقہ ان کا نظر آ رہا ہے جس طریقہ سے وہ چل رہے ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی شاید کوئی جیالہ وزیرالہ ناجے خیبر مقامے کبھی نہیں چاہوں گا کہ گرنہ ہاؤس کسی بھی سازش کا حصہ بنے اپنی ناہلی اور نالائی کی چھپانے کے لئے ہمیں ڈھال نہ بنائیں گرنر کیفی فیصل کریم کنڈی کی ڈیا ایک ہارمیر فریس کانفرنس کہا کہ اپنے صوبے کا وکیل بان کر زیادہ سے زیادہ وفاق سے پڑھ لاؤں گا وزیرالہ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں سلام متاثر ان کے لئے کام کر رہے ہیں اکیس لاکھ مقام بنانے کا ارادہ کیا ہے حیدر آباد من پہ کہنا تھا مقامات کی تیاری کے لئے مکمل فرننگ کا انتظام ہو چکا لیبر کارڈز صحت کارڈ پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ڈبلنڈ میں دوسرے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کے خلاف آلنڈ کی بیٹنگ جاری پاکستان نے میچ کے لئے ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے آج کا میچ بادش کے باعث کچھ تاخی سے شروعا تین میچز کی سیریز میں ان رہنے کیلئے پاکستان کو آج کا میچ جیتنا لازن ازلان شاہ ہاکی کپ میں شاندار کار کر دے گیے دکھانے والی پاکستان ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ائرپورٹ پر پرجوش نارو کی گونج میں ٹیم کا استقبال کیا گیا دھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے پر میں نہیں سمجھتا کہ لڑکوں نے جو پرفارم کیا ہے وہ پرفارمنس جو میں یوز کنے لڑکوں نے بڑا چاہ پرفارم کیا ہے شوٹ اوٹ پہ ہارنا یہ کوئی ہار نہیں ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ہی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کے لئے دوبارہ ورلڈ کپ لے کرے گی گریڈ شٹ کی ملیشیا سے وطن واپسی پاکستان ہاکی ٹیم کے قبطان نماز شکیل بٹ نے کہا جلد وقت آئے گا پاکستان کے لئے ازلان شاہ ہوکی ٹارٹل لائیں گے ہم جیتے نہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہارے ہیں جیمن وزیراس میوت پروگرم رانا مشہود نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آج ہوکی کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا حکومت پاکستان قومی ٹیم کو اگلے ایونٹ کے لئے بھرپور سپورٹ کرے گی ہاکی لیچرن اختر رسول اللہ نہ مجاہد عدی کرنے بھی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ہاکی جو پاکستان کا قومی کھیل ہے ان نوجوانوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پہ ہاکی کا آج پاکستان کا بچہ بچہ ہاکی کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا ہوا ہے ہم ان کو اگلے ایونٹ کے لئے حکومت پاکستان سپورٹ کرے گی کراچی میں ڈھکے اتراد شادمان ٹاؤن میں ڈاکو کی گھر کے باہر ہی خاتون سلوٹ مار واردات کے سیس ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آگئی ڈاکو نے مرساکل سوار خاتون کو دھکا دے کر زمین پر گر آیا ملزمان انتہائی سفاقی سے خاتون کے گلے کی چین چھین کر فرار ہو گئے ملزمان نے دس سیکنڈ میں واردات کی سکھر میں بیٹے کے لہو کا انصاف مانگنے والی ماں پر ظالموں کا حملہ شدید زخمی کیا بڑی خاتون جہاں بر نہ ہو سکی خاتون کا بیٹا عبداللہ حمیج جتو ایک اچھے میں فارنس سے قتل ہوا تھا بڑی مان صاف کے لئے پولیس اور سرانسوں میں در در بھٹکتی رہی قتل کے بعد پولیس کو ہوش آیا قتلوں کی گرفتاری کے ایک آمات جاری کوہارٹ پولیس کی بڑی کاروائے حوالہ ہننی میں ملوث بینول صوبائی گینگ کے سرغنہ سمیت دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے سات کروڑ انچاس لاکھ روپے پاکستانی بنامت کر لی گئی کروڑ روپے کی کرنسی پیٹیوں میں چھپا کر کوہارٹ منتقل کی جا رہی تھی ملزمان مزید تفتیش کے لئے ایف آئی کے حوالے دہیم یار خرم شادی سے انکار پر سترہ سالہ لڑکی کو تشدد کے بعد زندہ جلا دیا گیا واقع بستی میں آمی میں پیش آیا بالد اور بھائیوں نے لڑکی کو جلا آیا پولیس نے قبرستان پہنچ کر لڑکی کی لاس تحویل میں لے لی پوسٹ موتن کرائے جائے مقدمہ در کند پورٹ دکیتوں اور اغوا کاروں کے چمگل میں پولیس چوکی سے اغوا ہونے والے پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل اہلکار کی رو رو کر فریاد کہا میں زخمی ہوں وہ مجھے مار دیں گے ان کے بندے رہا کریں ورنہ ڈاکو ہمیں مار دیں گے ڈاکو نے آج صبح صبح رے باہو چوکی پر حملہ کر کے ایک پولیس اہلکار کو سرکاری کلاشن کو سمیت اغوا اور دوسر کو زخمی کر دیا تھا لہو سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں حل کی تو کہیں تیز بارش اسلام آباد میں بھی شریف بارش اور یا لباری مری میں بارش سے سردی لوٹائی گرمی کی شددت میں کمی کشمیر اور گل کے سلتستان میں بھی برجات متوقع میری زندگی میرے نام تمہارے دم سے ہے ماں تم ہو تو زندگی دور ہر غم سے ہے دنیا بھر میں آج ماں کا عالمی دن منائے جا رہا ہے ماں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں یہ پیار لا زوال ہوتا ہے اس خاص دن پر محبت بھرے پیغمات اور سماجی تقاریب کا سلسلہ جاری وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا ماں کے عالمی دن پر پیغام کہا سرہ پر شفقت اور انعائیت ماں کی عظمت کو سلام مدد دے غزہ اور کشمیر کی پرعظم اور حوصلہ مند ماں کے نام کر دیا لاہر میں بہت سو ارگنازیشن کی جانب سے ای گیمز کہنے کا آتا ہے ڈاو ایکسپریس کی جانب سے قسمات آزمانی کیلئے سپند آویل گیم پیش باز گروپ کا اعزازی گیمز کی پروموشن میں حکومت نے بھی دلچسپی کا اظہار کر دیا چیرمن ڈاو ایکسپریس پاکستان شہریار چشمی کہتے ہیں کہ ابھی شروع بات ہے یہ شعبہ پاکستان میں مزید طرف کی سے ہم کنار ہوگا غزہ کے دکھ کم نہ ہوئے ممباری سے بچوں سمیت ستائز جانے چلی گئیں ایک اسرائیلی فوجی جہنم واصل چوبیس گھنٹوں میں پندرہ اسرائیلی حلاق اسرائیل کے رفعہ پر حملے کی ہٹ دھرمی امریکی صدر بولیں رفعہ پر حملے کے لیے بارود نہیں دیں گے مزید کہا ہم ماں سیر غمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی کینیڈا میں سکرانما کے قتل کے الزام میں ایک اور بھارتی شہری گرفتار چورتھے بھارتی شہری کی گرفتاری کل ہوئی بائیس سالہ آمندیف سنگھ پہلے ہی انٹاریوں میں خیر قانونی اسلے کے الزام میں زیرہ راست تھا اور ڈراما کوئن میرہ کی سالگیرہ لولی ووڈ میں ادھکاری کے جہر دکھائے بولی ووڈ میں بھی دھاگ بیٹھائی خبروں کی سرکوں میں آج تک موجود سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے